ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شفاکت علی آپ دیکھ رہے ہیں شفاکت ایک یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے سنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے سنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ کیوں ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے سنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ کسی کے لیے بنایا ہے اس نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے یا پھر آپ کو بلوگ کر دیا ہے یا آپ ایک فریش اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پچھلے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کے اکاؤنٹ پہ فلیگ یا رسٹرکشن ایڈ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم اپنا سنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس setting کا option show ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ setting کے option پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے account کی ساری details یہاں پہ show ہو جائیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ scroll down کرنا ہے اسی طرح آپ نے scroll down کرتے جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس help center کا option show ہو رہا ہے اب آپ نے help center پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک new page help center show ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے delete my account تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس option آرہا ہے delete my account اگر نہیں آتا تو آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے delete my account تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آرہا ہے ایک article آرہا ہے کہ how I deactivate or delete my snapchat account تو یہاں پہ آپ نے scroll down کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ android میں selected ہے اور login into the snapchat account portal اب آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس link page click کرتے ہیں آپ کے پاس ایک new page open ہوگا تو آپ نے اس کا wait کر لینا ہے جیسے ہی یہاں پہ new page open ہو آپ نے اپنا email address اور password انٹر کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم سے username اور email مانگ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے email ی username add کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اپنا username اور email address add کر دیتا ہوں اگر آپ کو email اور username یاد نہیں ہے تو آپ account میں check بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس نیچے phone number کا option شو ہو رہا ہے آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا email address add کرتا ہوں دوستو email address add کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے next کے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ next کے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم سے password مانگ رہا ہے تو آپ نے password انٹر کرنے کے بعد next کے button پہ click کر دینا ہے دوستو یہاں پہ میں نے password انٹر کر دیا اب یہاں پہ میں next کے button پہ click کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنفرمیشن کے لیے یہ ہمیں ایک لنک سینڈ کرے گا تو یہاں پہ یہ ہم سے کنفرم کر رہا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں جو اکاؤنٹ ڈلیٹ کر رہے ہیں تو اب میں کیا کروں گا میں اپنی ای میل کو اوپن کروں گا اور وہاں سے لنک کو اوپن کروں گا تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سنیپ چیٹ کی طرف سے ہمیں ایک ای میل رسیب ہوئی ہے تو یہاں پہ میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اسے اپروو کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں اسے اپروو کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ لنک اوپن ہو جائے گا دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن ان واز پریویلسٹی اپرووڈ دوستو اب آپ نے دوبارہ اسی اپلیکیشن میں جانا ہے تو یہاں پہ میں اسی اپلیکیشن میں جاتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ ریفریش ہو جاتا ہے مطلب کہ دوبارہ اسی پیج پہ آ جاتا ہے تو آپ نے وہی سٹیپ دوبارہ کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ ڈلیٹ کرنا ہے اگر یہ سیم پیج پہ رہتا ہے تو آپ نے وہاں پہ پاسورٹ انٹر کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں سیم پروسس رپیٹ کروں گا تو یہاں پہ کلیک کرتا ہوں اس پیج پہ آپ کے پاس ساری ڈیٹیل شو ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فل سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اپشن شو ہو رہے ہیں یہاں پہ باطم میں ہمارے پاس ڈلیٹ اکاؤنٹ کا اپشن بھی شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلیک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلیک کریں گے یہ پیج کروم میں آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا ای میل ایڈرس یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا ای میل ایڈرس ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ میں next کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو اب ہمیں یہاں پہ اپنا password انٹر کرنا ہوگا password انٹر کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ next کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ delete account یہاں پہ ہمیں warning شو کر رہا ہے اب آپ نے دوبارہ password انٹر کرنا ہے اور continue کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا account deactivate کر دیا گیا ہے یہ within 30 days automatically permanently delete ہو جائے گا اگر آپ اسے recover کرنا چاہتے ہیں تو 30 days سے پہلے پہلے آپ اسے recover کر لیں otherwise یہ permanently delete ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنا snapchat کا account delete کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ